رجب کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بولایا جس کو ہم میراج کہتے ہیں شبِ میراج لیلت المیراج اور اس کے لئے احتمام بھی کیا جاتا ہے عبادت اللہ مبارکنا فی رجب و شعبان یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے وبلغنا رمضان اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے اور پندرہ شعبان جو بہت مبارک رات ہے اس میں آپ نے فرمایا اس کا کیا رات کی تحجد اور دن کا روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مبارک پندرہ شعبان کی رات لیلت القدر شبِ قدر کی رات عید الفطر کی رات عید قربانی کی رات جمعہ کی رات یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائی ہر رات ایک جیسی تھی بنی اسرائیل کے آپ نے چار آدمیوں کا ذکر کیا کہ اسی سال انہوں نے جہاد کیا تو صحابہ کہنے کے یا رسول اللہ ساڑی تا اسی سال تا ہی عمر ہی نہیں جانتی پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا چل میرے محبوب آپ کے لئے خصوصی پیکج ایک ہزار مہینے سے بہتر کتنا بہتر ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر اسی میں سے لیلت و نصف شعبان پندرہ شعبان بھی ہے اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھی اور اس روزہ کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ پندرہ شعبان کا روزہ پچھلی پندرہ سے اس پندرہ کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا ہے